اسی طرح جو ہے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے غور سے یہ پہلی سورت آئی جس میں کانٹیٹی آئی کتنے بار پڑھنا ہے باقی کسی میں بھی کانٹیٹی نہیں تھی اب تک آ تو آپ ان جس کو لیں گے آپ تعداد مت طے کیلئے اب سورتو کتنا پڑھنا ہے اس پڑھتے جائیں یہاں کانٹیٹی ہے اگر اس نیت سے دس بار پڑھی جائے کہ جنت میں گھر چاہیے تو پھر اس کی کانٹیٹی فکس ہے دس بار ایک ساتھ پڑھنا ہے آئی حدیث کے الفاظ مصد احمد کی روایت ہے محضب بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلو اللہ وحد آخر تک دس بار پڑھی اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں جس نے سور اخلاص کو دس بار پڑھا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں